جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے کارگو میں سمان بیجا تھا دو سمان بیجے تھے ایک پہلے آپ ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا رہا ہوں جو شپ کارگو کے دھرو بیجا تھا یہ جو سمان مجھے ابھی کال آ چکی ہے میں نے ان کو بولا اچھا میں کارگو والوں کے مطلق آپ کی ایک چیز اور کیلئے کرنا چاہتا ہوں اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ میں نے ائر کارگو کیا تھا آخری دن سعودی لیبیا میں رہتے ہوئے میں نے جب وہ ویڈیو شیئر کیا تھا آپ کو بتایا بھی تھا اس ٹائم ائر کارگو کا جو ریٹ ہوتا ہے اس کے مطلقہ آپ کو لیل کرتا ہوں میں پچاس ریال بیلٹی کے ہیں جی اور دس پندہ ریال پیکنگ کے لیتے ہیں ایک پیک کے اس کے علاوہ دوسری چیز نو ریال کلو میں یہ سمان بیجا جاتا ہے نو ریال کلو میں ابھی کال آ چکی ہے سمان آتا ہے میں ریسیب کرتا ہوں دیکھتے ہیں تمام چیزیں جو بھی سسٹم ہے آپ کو دکھالتا ہوں اگر سمان کھلا ہو تو ریسیب مت کریں دوسری چیز وہ مجھے بول رہے تھے کہ ہمارے جو نزدیک شہر ہے وہاں پر آ جائے میں نے ان کو بولا میں نے جو ایڈرس لگایا اس کے اوپر آپ پہنچیں وہ یہاں پر مین روڈ کے اوپر پہنچی ہے میں نے ان کو بولا کہ آپ نیچے اتر کر آئیں سامنے میرا گھار ہے پھر وہ سامنے آئے ہیں وہاں سے میں نے رسی کیا یعنی کہ دور ٹو دور سربس ہوتی ہے اس کے مطالق آپ ذہن میں رکھیں جب بھی کوئی ایڈرس بلانے کی کوشش کریں اس کو بولو کہ بھائی ہمارے فلان اٹے کے اوپر آؤ یا ہمارے گاؤں میں پہنچو جی تو یہ میں ابھی اسے کارتے ہو باہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کیا کچھ سلامت پہنچا ہے اور کیا کچھ یہ کچھ جوئی ہے یہ کارگو میں ہر چیز سلامت ہی پہنچنی چاہیے کیونکہ یہ نوریل کلو میں آپ کو یہ کرتے ہیں تو نوریل کے ہی میں یہ بات ہے تو بارہ دیکھ لیتے ہیں جو بھی ہے میں نے یہ ڈیسکلوں کا بنایا ہے ابھی لیک کر جائے جائے اس میں ابھی کیا لیک ہوا ہے یہ پتہ چل جائے گا یہ دیکھ لیتا ہے فیری مجھے لگ رہی ہے فیری لیک ہوئی ہے تو بارہ اوپن کرتے ہیں جو بھی ہے وہ نکالتے ہیں دیر بار وہ کارگو فیری لگ ہوگی کوئی مجھے لگ رہا ہے تو اس پہ میرا سمان بھی کیمتی تھا یہ پتہ آپ دیکھ لے گی اچھا یہ بھی یہ دیکھ لیں یہ فیری لگی ہوئی ہے ابھی میں یہ سمان نیچے رکھتا جاؤں گا تو اس کے بعد یہ دو کے لوگ پجور ہے یہ بند تھی لیکن اس کو بھی کسی آپ تک فیری لگ چکی ہے اس کو بھی کسی آپ تک فیری لگ چکی ہے دیکھ لیں تو ہی چھے خوان کچھ اور ہے میرا یہ ہے جی لیکٹر کا کٹن تھا اس کا یہ تھا جی لیکھ ہوئی ہے جی جو اس میں لکھتی ہوئی ہے یہ لوشن ہے شاید لوشن ہے جاں لیکھ ہوا ہے یہ بھی ایک لوشن ہے جی یہ ہے پوندرہ یہ زیتون یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ کھجو گا جی ایک ٹیلوئیس میں اور یہ صحیح ہے اور اس کے بعد یہ شایخہ تھا جی تھوڑا یہ بھی ٹھیک ہے امپیریل لیتر سابن ہے تھوڑا پیچھے ہاں امپیریل لیتر سابن ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے امپیریل دیکھ جاؤں وہ پوندی یہ زیتون کی دو بھوٹلیں یہ بھی فرکت نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ میری ٹھیک ہوا ہے اس کے بعد فیری ہے جی یہ فیری نہیں ہے دیکھ رہے یہاں اس کے اندرہ تھوڑی سی فیری لائگی ہے باقی یہ completely واضح واضح دیکھ رہے ہیں تو damage ہو چکی ہے یہی لیک ہوئی ہے اس کی اسی کی وجہ سے حالاں ہالکہ میں نے اس کے اوپر پیٹی ہوئی تھی یہ بھی تھوڑی لیگ ہوئی ہے اور نکال دیتے ہیں یہ ایک پرشیون میں یہ ہے تو ٹھیک بلکل لیکن فیری لیگ ہوئی ہے تو یہ بھی خراب ہو چکا ہے بھی سمان اور نکالتے ہیں میں سے شیمپو ہے یہ اب یہ محفوظ ہے اور یہ بھی شیمپو ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ روشن نکلنی ہے یہ بھی لیک ہو چکا ہے یہاں سے باہر نکلا ہوں گا تو اس کے بعد یہ شاپر میں دو شیمپو اور ہیں یہ روشن آ رہا ہے دیکھنے میرے ہاتھ کو بھی لگی ہے سر یہ لیک ہے تو یہ بہرہ لیتنے زیادہ لیکنی ہوئی ہے لیکن فیری زیادہ لیک ہوئی ہے یہ فیری یہ بلکل ٹھیک رہی ہے اور بادام کا حال دیکھنے کیا بن گیا ہے ابھی میں نکالتا ہوں نیچے سے یہ ٹھول سابن ہے جی سابن کو کیا ہوگا اس کے بعد یہ کلر ہیں جی تو یہ بھی ان کے ڈپے دیکھنے کیسے ہوگئے لیکن یہ ٹھیک ہے کلر کو کیا ہوگا کلر تو ڈیمج نہیں ہوں گی یہ ایک چیز ہے یہ بھی شیئر تھا لیکن یہ ایلوشن دیکھ رہی ہے اس کے اوپر سے نکلا ہوگا ہے اور اس کے بعد اور کیا ہے اس کے اوپر سے نکلنے کی ضروری چیزیں تھی میری قرآنی ہے اور یہ دیکھنے کے بعد اور اس کے بعد کیا ہے یہ تون کی کوتل آرہ ہے یہ تون سائی پہچ ہے اور یہ تک یہ رہا ہے یہ بھی کچھ لیک ہوئی ہے دیکھنے ہاں تو اور اس میں کیا ہے یہ بیک کا آل دیکھنے کی آپ کیا بننا ہے نیچے سے دیکھنے کمپلیٹ ٹھیک ہے یہ ہی میں آپ کو بولوں گا حالانکہ یہ ایر کار بو تھا ایر کار بو میں جو اس کا آلو ہے آپ کے سامنے آئی جی تو سمان آپ نے سب دیکھ لی ہے جو کچھ میں نے آپ کو نکال کر دکھایا ہے پھری لیک ہوئی ہے لیکوڈ چیزیں وہی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکوڈ چیزیں جب بھی سمان میں ڈالیں ایک چیز تو کلیر ہوگی ہے جی میں نے آپ کو کلیر کر دی ہے ویڈیو میں بھی کہ چاہے ایر کار کو ہو چاہے شپ کار کو ہو لیکوڈ چیزیں بلکل محفوظ کر کے ڈالیں ٹھیک ہے جی یہ شپ کار کو نہیں تھا یہ ایر کار کو تھا نو ریال کلو کے حساب سے میں نے پیسے دے کر بھیجا ہے تو پھر بھی اس کے ایک حالت دیکھ لیں کیا بنی ہے حالانکہ ایر کار کو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم آتے ہیں وہاں سے اپنا سمان لے کر آتے ہیں بلکل ٹھیک 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 محفوظ ہوتا ہے ویسے ہی یہ پہنچ رہا جائے لیکن اس کی بھی situation دیکھنے کیا سورتیال ہے یہ لوگ وہاں سے کنٹینر میں پھیکتے ہیں جہاز میں تو آج آتا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر بھی کنٹینر میں پھیک دیتے ہیں اوپر اس کے کارٹن بڑے چھوٹے ایسے تو لیکنٹ چیزوں کا احتیاط کریں چاہے ایر کارگو ہو چاہے شپ کارگو ہو